ماشاءاللہ حضرت سید سکول پیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا حاستانہ السلام علیکم ناظرین میں ہوں نسیم ردہ کاتری حاضر اکنے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے سلو علی حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین آج میں آیا ہوں دھانے کے مہاگری میں اور آج حضرت سید پول پیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا عرص ہے تو عرص کے دوران یہاں پر عرص کس طرح منائے جائے گا اور سرکار کی کیا کرامتیں ہیں اور کیا ہسٹری ہے تو پوری جانکاری کر کے آپ کو یہ ویڈیو میں دوں گا سرکار کی بارگاہ کی دو ویڈیو آئے گی ایک عرص کا اور سرکار کی ایک مختصف ہٹری کا تو چلیے چلتے ہیں بیک کمرے سے یہاں کے خوبصورت مناظر آپ کو دکھاتا ہوں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں اور اگر آپ فیضو کر دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں تو ماشاءاللہ بھی گلیہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ گلیہ حضرت پور پیر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے عروض کے دوران سجائی گئی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو رات کا کس طرح مناظر رہنے آلے آگے تو ہم آپ کو پورا دکھائیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیں اور اگر آپ فیضو پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں دیکھیں ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دل بھاغ بھاغ ہو گیا دلیو بھاغ بھاغ بن رہی اگر آپ سید پول پیچھا رنجلہ لے کے آسکانے گا لیا اب بولو اب بولو ماشاءاللہ آگیا ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں گمت سید پول پیر شاہ رحمد اللہ علیہ کے آستانہ گمت کے کام چال ہوئے سرکار کا آستانہ آگیا ماشاءاللہ حضرت سید پول پیر شاہ ولی رحمد اللہ علیہ کا آستانہ چلیے چلیتے ہیں ابھی آستانی کے آپ کو زیارت کراتا ہوں وہ آستانہ کس طرح سجائے اور اس کے محقے پر وہ بھی دکھاتا آپ کو میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سرکار کے ابھی گمت کا کام چال ہوئے دعا کریے جلد سرکار کا گمت سامن ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم آستانے پر آگئے حضرت تید پول پیر شاہ ولی رحمد اللہ علیہ کا آستانہ وہ آس سرکار کا وروس ہے ماشاءاللہ ابھی آستانہ کس طرح سجائے گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں اشفاق حبیبی اس وقت ہم قدبِ تھانہ شاہن شاہ ماغری حضرت سید پول پیر شاہ ولی رحمد اللہ تعالیٰ کے آستانے پر ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے بدلتی ہم سب کی تقدیر دیکھی ہے خواجہ ہندو دربارِ آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اس وقت شاہن شاہ ماغری فول پیر شاہ ولی رحمت اللہ تعالی کے عرص کے تقریبات شروع ہے ابھی اس سے پہلے دو سندر مبارک ہو چکے آتیسہ سندر مبارک انشاءاللہ پیش ہوگا اور کل کا واری کا بھی پروگرام ہوگا پھر ایک سندر شریف ہوگا یہ شاہن شاہ ماغری فول پیر شاہ ولی ہندو مسلم یک جہیتی کا ثبوت ہے جو مارے محلے ماغری میں ہمیشہ دیکھتا ہے کیونکہ ان کا عرص شریف جو ہے صرف مسلمان ہی نہیں ہندو بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شریق رہتے اور ہندو مسلم ایک جہیتی کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور یہ میسیج صرف مہاگری میں نہیں یا ممبئی میں نہیں یہ مہاراشتہ دنیا میں اس میسیج کو وائرل ہوتا ہے کہ اگر ایک جہیتی دیکھنا ہے تو فول پیشاہ ولی کے آستانے پر چلے جاؤ کہ وہاں پر ہندو مسلم سب مل جل کر اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اس کی آپ کے تو بے شمار کرامت ہے مجھے جہاں تک معلوم ہے میں ایک کرامت یہ بتانا چاہتا ہوں مقتصر سے کہ آپ کے درسے جب بھی کوئی بھیق مانگے وہ کھالی نہیں جاتا یہ میرا عقیدہ اور ہم سب کا وہ عقیدہ ہے باقی تو اور کرامت تو ابھی آبے 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 خادیم صاحب جو مہنوم جاور اس وقت ہمارے ساتھ میں موجود ہے وہ بتائیں گے لیکن یہ عقیدہ بہت پکتا ہے اور میرا ہی نہیں غیروں کا بھی عقیدہ ہے اور آ کر بھیق مانگتے ہیں آپ کے درسے اور اپنی جھولیاں بھر بھر کر جاتے ہیں یہ شہنشاہ ماغیری کرامت شہنشاہ ماغیری قدبِ تھانہ حضرت سید پول پی رشاہ ولی رحمت اللہ تعالی نے یہ آپ کا اچھو میں لقب ہے یہ آپ کا اوریجنل نام جو ہے یہ آج تک کسی کو پتا نہیں ہے اسی لئے آپ کو فول پی رشاہ ولی کے لقب کے نام سے یہاں پر لوگ جانتے ہیں فول پی رشاہ ولی کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہ ان کا اصلی نام کسی کو پتا نہیں اور ہمارے در پیڑی در پیڑی بھی ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی اس لئے ہم کو پتا نہیں کہ آپ بزرگ ہستی کا نام کیا ہے تو فول پی رشاہ ولی یہ کہا جاتا ہے کہ فول جو ہے ہمارے میں زیادہ معزز ہے اور پیر تو یہ ایسا ہے کہ پیر ہر ایک کو پیر کر رہا جاتا ہے جیسے حاجی پیر ہے بالم شاہ پیر ہے تو پیر کے نام سے فول کو جوڑ کے فول پیر شاہ ولی کا کیا گیا ہے تو وہی نام آج تک ماشاءاللہ چر رہا ہے اور انہی کے نام کا صدقہ ہم آگری والے کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ کھاتے رہیں گے تو آگے کی کرامت جو آپ ظاہری طور پر ہیں جو ہمارے خادم صاحب کو پتا ہے آپ کے حساب سے آپ کے والدہ کے والد کے حساب سے وہ آپ کو ابھی بتائیں گے اسلام علیکم یہ پورا قبرستان تھا میں مجھ کو بھی نہیں معلوم کیا ہے کیا نہیں فول پیر شاہ ولی کے نام سے یہ جانتے تھے ابھی بھی وہی نام سے چل رہا فول پیر شاہ ولی اچھا اچھا لوگ بھی آتے بڑے بڑے بزرد لوگ بھی آتے فقیری بھی آتے سب بھی آتے ہیں یہاں پہ آکے سب کی مرادیں بھی پری ہو جاتے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ حضرت کی بے سمار کرامتیں ہیں جو 84 میں بھی الحمدللہ پولیس والوں نے بھی کرامت دیکھی تھی کہ وہ یہاں پر اپنے کا ڈیوٹی دے رہے تھے اور حضرت فلپی شاہ ولی رحمت اللہ علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آستانے سے نکلتے ہوئے پورے محلے کا گست کر رہے تھے اور انہی کے کرم سے الحمدللہ جندہ ہے اور انہی کے ٹکڑوں پہ ہم پڑ رہے ہیں اور ان کا تعمیر ایک کام شروع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعمیر ایک کام کو جلد سے جلد پورا کرے اور پائے تقمیل تک پہنچائے عمد کا کام بھی چالو ہے آپ تمامی حضرت سے گجاری سے کے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کرے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس تعمیر ایک کام کو جلد سے جلد پورا کردے ہوئے السلام علیکم رحمت اللہ بات ایسی ہے کہ ابھی جو عرص سالانہ اچھر رہا ہے فلکشا والی رحمت اللہ یہ آپ کی اصلی ڈیٹ نہیں ہے یہ فیر ہے فن کے فیر کے حساب سے یہ عرص شریف منائے جا رہا ہے آپ کی اصلی ڈیٹ آتی ہے مراتی تاریخ کے حساب سے جس کو وٹ پرنیما بولتے ہیں وٹ پرنیما کے ایمیں آپ کا اصلی سندر شریف پیش ہٹا ہے اور وٹ پرنیما جو ہے اکثر و بیشتر بارش کے موسم میں آتی ہے تو بارش کے موسم میں آنے کی ویسے ہم کو قوالی کا پروگرام یا سندل کا اتنے زور و شور مجھے پروگرام اور بڑے بڑے جو ہم مہمان بلاتے ہیں ان کا استقبال کرنے کا پروگرام یہ ہم اینج نہیں کر پاتے تو اسی لیے اس پروگرام کو ہم لوگ اس ڈال کرتے میں میں کرتے تاکہ بارش بھی نہ ہو محسن صاف رہے سندل شریف بے ہو قوالی کا بھی پروگرام ہو اور ایک طریقہ فیر ہو اور ہندو مسلم مینجر کا ہندو مسلم ایک مل جل کا پروگرام کو پائے تک مل تک پہنچاتے ہیں اصلی ورڈ پورنیما میں بھی آپ کا اردو شریف سندل شریف کی ڈیٹ جو اصلی ورڈ پورنیما مرادی کیلنڈر کے حساب سے ہوتا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ ورڈ پورنیما کی تاریخ آپ نے کیوں پکڑی کیونکہ جب فلکر شاوالی رحمت اللہ تعالی اور ان کے والی صاحب جب یہاں پڑتے اردو کیلنڈر کا ریواج اتنا نہیں شہد مرادی کیلنڈر کے حساب سے آج بھی اکثر ربیشتر کوکن کے جتنی بھی عورت صاحب دیکھو گے کیونکہ میں خود کوکن کا ہوں تو مرادی کیلنڈر کے حساب سے ہی چلتا ہے اور شوکت کے ساتھ ہمارے فاروق بھائی اور دیگر کمیٹیا خاص طور سے میمن جماعت اس میں زور و شور پر ہمارے مجاور صاحب کا سندل زور و شور پر چڑتا ہے آستان مبارک پر اس کے بعد نیاز بھی ہوتی ہے صرف کووالی کا پروگرام نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ بارش کا موسم رہتا ہے تو کووالی کا پروگرام آپ اینج نہیں کر پاتے ہیں ہاں مقتصد پروگرام اس درگاہ شریف میں ناج شریف کا ہوتا ہے اس کے بعد صلاة و سلام ہوتا ہے اور اس کے بعد فاتح خانی ہوتی ہے اور پھر پروگرام کو قتم ہو جاتا ہے ایسای بات ہے نا کہ ابھی جو یہ پروگرام ہے ہاں ابھی ہم جو دیکھ رہے الحمدللہ پہلے سے صرف دو دن چلتا تھا ایک دن سندل شریف ہوتا تھا اور ایک دن سندل شریف اور پھر کووالی پھر کچھ پروگرام میں بڑوتری ہوئی کچھ کمیٹی اس میں انوال ہوئی جیسے ہمارے محروم نظیر بابا اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا کہ اللہ ان کے قبروں میں نور انواروں کی باریش پر سکتا تھا ان کو بڑا جذبہ تھا فلپرشاہ ولی سے بڑی محبت تھی بڑی عقیدت تھی انہوں نے ایک پروگرام کو آر ایرنج کیا اس میں کیا پرچم کشائی انہوں نے لے کر آئے تو پھر بھوت کے دن پرچم کشائی ہوتی تھی جو اثر کے بعد نکلتا تھا گھوڑے وغیرہ پر محلے کی گشت کرتا ہوا یہاں پر پرچم لگتا تھا کلکرشاہ ولی کے جمعہ رات کے دن یعنی سیکنڈ دے حسول شریف ہوتا تھا عشاء کی نماز کے بعد جمعہ کے دن اس وقت عشاء کی نماز کے بعد سندل نکلتا تھا جب پرمیشن کا کوئی ایشو نہیں تھا پرمیشن کا ایشو ہونے جیسے اب مغریب بات سندل نکلتا ہے اور دس بات تک سندل مزار اگر سے پیش ہوتا ہے سیٹرڈے کو مغریب پہلے عشاء کے بعد دس بجے قوالی شروع ہوتی لیکن اب پرمیشن کے بنا پر مغریب بات قوالی شروع ہوتی ہے اور وہ اپنے وقت پر ختم ہوتی ہے لیکن اس سال الحمدللہ سمہ حمدللہ کچھ کمیٹیا اور اس میں انوال ہونے سے اب سندل شریفی بڑھ گئے تین سندل شریف ہو گئے پہلے ایک تھا اب تین سندل شریف ہو گئے اور ایک قوالی کا پرم ہو گئے ہمارے زائرین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنی منت مرات کو پانا چاہتے ہو تو میرا یہ وجدان ہے میرا یقیدہ ہے کہ آؤ سرکار کے قدموں پہ گر جاؤ اور گر کر دعا کرو انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے یہ میں کہنا ہے اگر وہ بائی ٹرین سے آتا ہے جیسے ممبئی سے آ رہے ہیں کوئی کلیان سے آ رہے ہیں کوئی امبرنا سے آ رہے ہیں جو بھی ایک سوائل ہے تو ٹرین سے اتر کر پلیٹ فارو نمبر دو کی سندھ بہار آ جائیے تھانا ویس پلیٹ فارو نمبر دو کی سندھ بہار آ جائیے وہاں پر آوٹو سٹینڈ ہے رکشتہ سٹینڈ ہے وہاں پر بیٹ جائیے اور بیٹ دیک بات سیدھا کیے مہاگیری کولی وارا مہاگیری کولی وارا ہے نیر بھائی مسجد جمعہ مسجد ہماری سامنے ہی ہے جمعہ مسجد کے پاس آنے کے بعد کسی کوئی پوچھے کسی بچے کوئی اگر پوچھے کہ سید پھول پرشاہ والی کا آستانہ کدھر ہے کل ہم دلہ کوئی بتا دیں گا اور ضروری نہیں کہ مسلمانوں کی پوچھے اگر غیر مسلم کوئی اگر پوچھتا ہے کہ یہاں پر درگاہ شریف کدھر ہے تو وہی آپ کو بتا علاقے چھوڑ دیں گے پھول پرشاہ والی کے آستانے بھی یہ حضرت سید پھول پرشاہ والی کی مزار شریف ہے جو ابھی اس وقت پھولوں سے سجی ہوئی ہے کیونکہ اروش شریف کے تقریبات جو شروع ہے تقریباً تو سندر شریف پیش ہو رہے ہیں اس لئے پھولوں کے آستانے سے ہمارا پھول پرشاہ والی کا آستانہ سجا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوگے یہ ہم نے ٹیمپراری لائٹنگ لگائی ہوئی ہے کیونکہ آستانے کا تعمیر کام زور و شورو پر ہے اور دعا کیجئے ہم بھی کرتے آپ بھی کرتے کیجئے کہ آستانے کام انشاءاللہ گمبت کے ساتھ میں مینار کے ساتھ میں دیواروں کے ساتھ میں پائے تقبیل تک اللہ پہنچائے ہر رکاوٹ کو فل پشاہ والی کے ساتھ کہ اللہ اس دورکاوٹ کو دور کرے اور اسی طرح سے جتنے بھی آستانے پر شریف ہے اور جو بھی عروض شریف میں چانہ بچانہ ہمارے ساتھ شریف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ان کو قوت حیدری سے نوازے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی کو حضرت فول پیرشاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا عروض مبارک بہت بہت مبارک ہو اور جو بھی حضرات اس بار نہیں آ پا ہے جو بھی ظاہرین اس بار نہیں آ پا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تین جون کو ان کا اصلی عروض ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائے اور فیض حاصل کریں شکریہ